موسیقی اسلام علیکم ابراہ رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کے آغاز پر آپ نے جس کوککن چینل کا ایڈ دکھا ہے اشتہار دکھا ہے اس کا لنکھ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل موضوع کی جانب آؤں جو کہ انتہائی تشویشناک قسم کا موضوع ہے کہ دنیا میں ایک انتہائی خطرناک وائرس کا انکشاف ہوا ہے اور یہ اومیکرون سے بھی زیادہ خطرناک اور محلق ثابت ہو سکتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر کے شروع میں اسی طرح کی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو بہت سے میرے دوستوں نے کامنٹ سیکشن میں کہا تھا کہ شاید میں لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہوں یہ آپ تک منصر ہے آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بات سے اپنا آغاز کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ انسان کی جب بدبختی آ جائے انسان کی بدبختی آ جائے تو کہتے ہیں کہ اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں کچھ ایسی صورتحال ہے پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تین چار روز پہلے اسلام آباد کے ایک صحافی موسن بیگ کو کس طرح ان کے گھر سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی بارزان عدالت نے ان کی گھر پر مارے جانے والے چھاپے کو غیر قانونی قرار دیا یہ سارا معاملہ جس چیز سے آگے بڑھا وہ یہ تھا کہ جس دن مراد سعید کو یعنی وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کو نمبر ون قرار دیا گیا ان کو ایک اعزاز دیا گیا یا سرٹیفکیٹ دیا گیا وزیراعظم کی جانب سے تو موسن بیگ نے اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک ٹیلی ویجن ٹاک شو میں یہ کہا کہ آپ ریحام خان کی کتاب پڑھ لیں اس کے صفحہ نمبر دو سو تہتر پر یہ لکھا ہے اس پر جو حاضرین تھے جو شرکا تھے اس ٹاک شو کے انہوں نے کہکہ لگایا یا مسکرا دیئے یا ان کی بات سے اتفاق کیا اس کے بعد ان کے خلاف ایف آئی اے میں حاقی وزیر نے ایک درخواست دی کہ ان کے اوپر کی چڑھو چالا گیا ہے ان کو ایک غلط الزام یا ان پر غلط الزام لگایا گیا یا ان کی تذہیر کی گئی ہے جو بھی ہے اب اس پر موسن بیگ کو تو گرفتار کر لیا گیا اب ہوا کیا ہے کہ اس درخواست کے ساتھ جو ایف آئی اے کو درخواست دی گئی ہے اس کے ساتھ ریحام خان کی جو وزیراعظم ہمارے جو وزیراعظم ان کی سابقہ اہلیہ ہیں ان کی کتاب کے چند صفحات بھی لف کیے گئے یعنی اٹیچ کیے گئے اس میں صفحہ نمبر دو سو سینٹیس ہے صفحہ نمبر دو سو بہتر ہے تیہتر ہے اب اندازہ کی یہ کہ لوگ ریحام خان کی اس کتاب کو بھلا بیٹھے گئے آج کل آپ گوگل پہ جائیں تو سرچ میں سب سے پہلے کتاب سامنے آ جاتی ہے اس کے مدرجات سامنے آ جاتے ہیں پی ڈی ایف فارم میں پاکستان میں تو اس کتاب پر پابندی ہے لیکن انٹرنیٹ پر وہ آویلیبل ہے اب وہ لوگ انہوں نے پہلے وہ کتاب نہیں پڑھی تھی وہ صفحہ نہیں پڑھا تھا اب وہ دوبارہ وہ صفحہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا نا کہ انسان پر جب انسان کی بدبختی آتی ہے تو عقل پر پردے پڑھ جاتے ہیں اب اس کی مثال یہ ہے کہ جب عدالت میں یہ سارے معاملات جائیں گے وہ صفحہ جائیں گے کتاب کے تو ظاہر ہے وکیل جرہ کریں گے وکیل جرہ کریں گے تو وہ کہیں گے جی کہ رہام خان کو بلائیں کتاب تو ان کی ہے یہ الزام تو انہوں نے لگائے ہیں وفاقی وزیر پر جو بھی الزامات ہیں اب رہام خان پر جرہ ہوگی اس کے بعد کہیں گے کہ جی کہ آپ وزیر آدم کو بلائیں جائے کیونکہ اس میں تو جو تین اشخاص کا نام ہے اس میں وفاقی وزیر مراد سعید ہیں ایک وہ ادکار ہیں حمزہ علی عباسی اور ایک عمران خان ہیں جن کو مبینہ طور پر رہام خان نے الزام دیا کہ ان کے عباس میں جنسی تعلقات تھے اب یہ سارے معاملے پر یہ تین لوگوں کو تو بلائیں جائے گا یعنی رہام خان وفاقی وزیر مراد سعید اور وزیر آدم ان پر جرہ ہو سکتی ہے یہ مقلمہ تو چلے گا اگر آج نہیں تو کل اس کا فیصلہ ہوگا اور ظاہر ہے وقلا تو اپنے تمام جتنے بھی جتنے بھی لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے وہ بینہ طور پر ان سب پر جرہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے مزید بدنامی ہوگی کس کی ہوگی ہمارے وزیر آدم کی ہوگی کس کی ہوگی ہمارے وفاقی وزیر کی ہوگی کس کی ہوگی پاکستان کی ہوگی پاکستان کی حکومت کی ہوگی ریاست پاکستان کی ہوگی انڈین میڈیا اس چیز کو اچھا لے گا بارہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ صفحات ساتھ منسلک کر کے عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بنا کر اس نے عمران خان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے عمران خان میرا ان سے بے شک زیادی کوئی نظریاتی اختلاف ہو لیکن انڈی میٹلی وہ ہمارے ملک کے وزیراعظم ہیں اور کسی بھی ملک کا وزیراعظم اس ملک کی عزت ہوتی ہے اندرون خانہ جو کچھ پی ہو لیکن جب یہ مقدمہ چلے گا تو اس کی جو کبرج ہے پوری دنیا کے اخبرات میں آئے گی کہ جناب آج عمران خان پر یہ جرہ ہوئی ریام خان پر یہ جرہ ہوئی ریام خان اپنے بیان پر قائم ہے تو عزت کس کی اچھا لی جائے گی یا عزت کس کی برباد ہوگی ظاہر ہمارے وزیراعظم کی اور بدنامی کس کی ہوگی ظاہر ہے ہمارے ملک کی بہرحال اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب جناب جپان میں ایک تحقیق ہوئی ہے جس کے مطابق ایک نئے وائرس کا انکشاف ہوا ہے جس کا نام ہے سن آف اومیکرون اس کا نام رکھا گیا ہے اومیکرون نامی وائرس کا بیٹا اب اس وائرس کو بی اے ٹو کہا جاتا ہے جبکہ اومیکرون کا جو سائنسی یا کلینیکل جو بھی اس کو آپ نام کہہ دیں وہ تھا بی اے ون کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وائرس اومیکرون جو ہے وہ ڈلٹا وائرس سے پانچ کنا زیادہ تیزی سے پھیلتا تھا اور یہ سن آف اومیکرون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بی اے ٹو نامی جو وائرس ہے کووٹ کی یہ قسم ہے یہ اومیکرون سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلے گا اور یہ ناک کے ذریعے اس کے پھیلنے کا زیادہ خطرہ موجود ہے اور یہی نہیں یہ پھیلے کا جلدی بلکہ اس سے انتہائی سنگین بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں کسی بھی انسان کو تو اس سے ایک مرتبہ پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جتنی ویکسینیں ہم نے لگوائیں ہیں یا لگوائیں گے وہ اومیکرون یا اس اومیکرون کے جو بیٹا ہے سن آف اومیکرون ہے اس پر کارگر ثابت نہیں ہوں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائزر جس طرح ایک اور ویکسین تیار کر رہے ہیں اب ایک اور ویکسین تیار کی جائے گی اور ہمیں ہر دو چار چھے مہینے بعد ہمیں کہا جائے گا کہ جی اب یہ ویکسین لگوائیں اب یہ ویکسین لگوائیں اور اس کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ میں تو نہیں جانتا لیکن ظاہر ہے مزر منفی اثرات مرتب ہوں گے اس سے پھر عالمی سطح پر یہ بیعث چھڑ چکی ہے کہ کیا کوویڈ نائنٹین اگر ختم ہو جائے گا تو اس کی جو پیدا ہونے والی نئی اقسام ہیں کیا ان کو بھی اس سال کے آخرت تک ختم کیا جا سکتا ہے یا وہ ختم ہوں گی جبکہ سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جولائی میں کوویڈ نائنٹین کی جو پہلی قسم ہے وہ اگر دم توڑ دی دے گی تو اس کے نتیجے میں جنم لینے والی نئی اقسام جو ہیں وہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو جائیں گی اب یہ ایسی سنگین صورتحال ہے میں کوئی آپ کو ڈھرا دی رہا نہ ہی اپنے طور پر یہ ساری چیز جو ہے وہ میں نے گھڑی ہے یہ اب عالمی سطح پر اس چیز پر بحث چھڑ چکی ہے اور اب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی مختلف یونیورسٹیوں کی لیبرٹریز میں اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے یہ جو سن اف اومی کران نامی جو ویریانٹ ہے اس کے تداروں کے لیے کیا اقدامات یا انتظامات کیے جائیں اللہ سے بہتری کی توقع اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو تمام موزی بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ